الحمدللہ رب العالمين وصفلات وصلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرحان الرشید ما یلفز من قول الا لدیه رقیب عطید ترجمہ ایک نظر ایمان کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو بخاری اور مسلم شریف کے حدیث پاک ہے جس کے راویے حضرت سنان ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خموش رہے حضرت سیدنا ایمام شاف رحمت اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص بات کرنا چاہے جب تم میں سے کوئی شخص بات کرنا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ پہلے اس کے بارے میں غور کرے اگر اس کلام میں کوئی بھلائی کی بات ظاہر ہو تو وہ پھر بات کرے اگر اس کے اندر بھلائی کی کوئی بات ظاہر نہ ہو تو پھر وہ کلامی نہ کرے اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے جس کے راویے حضرت اسنا موسیٰ عشر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ سب سے افضل مسلمان کون ہے سب سے افضل مسلمان کون ہے سیدی عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں وہ سب سے افضل ہیں اور پھر ترمزی شریف کے حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت اسنا اطبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے سرکار مدینہ قرار قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو روک رکھو اسی میں نجات ہے